بینہ کریم کے کریم چارٹ بنانے کی انتہائی مزیدار اور سیکرٹ ایس پی کے گھر والے بلکہ پورے خاندان والے آپ کی کفائشواری اور ذہانت کے گن گائیں گے اور یہ سیلٹ اتنا مزیدار بنتا ہے کہ کھانے والے کو بلکل بھی اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کریم چارٹ یا کریم سیلٹ میں بزار والی کریم کا استعمال تو کیا ہی نہیں تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلٹ یا کریم چارٹ بنانے کیلئے ہم سیزن میں جو پھل موجود ہیں ان کا استعمال کریں گے آپ اپنی پسند اور بجٹ کو دیکھتے ہوئے جو بھی مناسب سمجھے وہ پھل استعمال کریں میں نے یہاں پر انار سیب اور کیلے لیے ہیں بارے بارے ان سب پھلوں کی کٹنگ کریں گے اور کیلے اور سیب کو تھوڑا موٹا یعنی اس طرح سے شیف میں کاٹ لیں گے آپ اس کریم چارٹ میں انگور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو پائن ایپل بھی ڈال سکتے ہیں نے اس کریم چارٹ کو تھوڑا سا بجٹ فرنڈلی رکھا ہے اگر آپ اسے مزید ایکسپینسف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائز پر ہے انار کو کٹ کر اس میں سے دانے نکال لیں گے انار پھلوں میں سے بہت زیادہ ہیلدی پھل ہے جس کے بینیفٹس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے سکن کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اب اس طرح چوری کی بیک سائٹ کو انار کی بیک سائٹ پر ہٹ کریں تو دانے آسانی سے نکل آئیں گے ہلو کی کٹنگ کے بعد ان کو بولز میں ڈال کر رکھ لیں گے پھر مکسنگ کے لیے ایک بڑا بول لیں گے اس میں انار سیب اور کٹ کی ہوئے کیلے ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ ابلی ہوئی سپگٹی یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب تقریباً ڈیڑ کپ ابلی ہوئی میکرونی یا پاستہ کسی بھی شیپ میں شامل کر دیں اب ہم اپنے سیلڈ میں زرشک تقریباً ڈیڑ سے دو ٹیبل سپون کے برابر ایٹ کریں گے یہ ایک قسم کی میوی کی ٹائپ ہے کھٹا مٹا ہوتا ہے ذائقے میں اور اپنے اندر بہ پناہ فوائد رکھتا ہے کھانے والوں کے لیے کسی بھی پنساری کی دکان سے بہت سانی اور بہت ہی ریزنیبل پرائس میں مل جاتا ہے فروٹ سیلڈ میں بہت کمال کا ٹیسٹ لے کر آتا ہے آپ اس کی جگہ انگور بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی یہ زرشک میں نے ٹاپنگ کے لیے بجا کے رکھ لی ہے اب ہم اپنے سیلڈ کے لیے کریم تیار کریں گے وہ بھی کریم ڈالے بغیر تو اس کے لیے ایک چھوٹا بول لیں گے ایک تہائی کپ مایونیز شامل کر دیں بول میں لیکن مایونیز ہم نے بلکل تھنڈی لینی ہے اگر تھنڈی نہیں ہے تو فریزر میں آدھے کھنٹے کے لیے رکھ دیں کپ میں ڈال کر تو یہ بہت بہترین سی تھنڈی ہو جائے گی جیسے ہمیں اپنی ریسپی کے لیے چاہیے اب ایک چوتھائی کپ باریک چینی لے لیں اگر نہیں ہے تو چینی کو گرانڈر جار میں ڈال کر پیس لیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس موٹی والی چینی ہے تو اس کو پیس کر استعمال کریں آدھا چاہ والا چمچ نمک اور آدھا چاہ والا چمچ اس میں کالی مرچ پاوڈر شامل کر دیں ایک تہائی کپ ہی ملائی جو کہ نورملی دودھ کے اوپر آ جاتی ہے جب ہم اسے بوائل کرتے ہیں لیکن دودھ کو جب ہم فریج میں رکھ کر خوب تھنڈا کرتے ہیں تو یہ جو ملائی ہے وہ موٹی کنسسٹینسی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہم نے موٹی بلائی لینی ہے یعنی کہ تھک والی اور یہ بھی مائنیز کی طرح خوب تھنڈی ہونی چاہیے اب ہم نے ان سب بزاک کو وپ کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس اس طرح کا الیکٹرک بیٹر نہ ہو تو گرانڈر جار یا پھر کسی بھی بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں جسے عمومی طور پر ہم مینگو شیک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں پانچ منٹ مسلسل وپ کریں گے تو یہ بہت ہی سموز سی کریم جو کہ بہت ہی فلفی ہوگی بن کے تیار ہو جائے گی کچھ اس طرح سے اور اس کی کنسسٹینسی اس طرح سے تھک ہوگی آپ اس اتنی سی تیار کردہ کریم سے دو کیجی تک بہت سانی کریم چارٹ یا پھر کریم سیلڈ تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی برڈ وغیرہ کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے لیکن فی الحال ہم اسے سیلڈ تیار کریں گے بہترین سی ہماری کریم جو ہے وہ بنت کے تیار ہے ساری کریم کو ڈال دیں گے فروٹس والے بول پر اور اس فروٹس والے بول کو بھی ہم نے فریزر میں رکھنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کو بھی ہم خوب تھنڈا کریں گے ٹیم بھی تھنڈی ہوگی اور فروٹس بھی تھنڈی ہوگے تو سیلڈ بہت ہی زبردست بنے گا مکس کر لیں گے سیلڈ کو اور پلیٹ میں سرف کریں گے لیڈیو آپ کوئی سٹیٹ پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا سیلڈ کو ڈش آؤٹ کریں گے اور بچا کے رکھی ہوئی زرشک اور انار کے دانوں سے اس کی ٹاپنگ کریں گے یقین کریں یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس کو چکھنے کے بعد اور گھر والے جن کو آپ یہ بنا کے دیں گے وہ بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے ہوتی مزیدار اور ایک دم آپ کے بجٹ پر فٹ آنے والی ریسپی عید کا تہوار ہو رمضان اور مبارک میں افطار کے لیے گھر میں کوئی فنکچن ہو سالگی رہ ہو پرفیکٹ ریسپی ہے گھر والوں اور مہمانوں کا دل جیتنے کے لیے آپ کو یہ ریسپی سوپر شیف بنانے کے لیے ایک دم بیسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ تینکس پور ووچنگ